ڈیپٹری پروسیکیوٹر جنرل چودری خلیقو زمان نے استیفہ دے دیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس پر بات کریں گے ڈانویوز کے نمائندے علی وقار سے علی وقار کن چیزوں پر اختلافات کے خبریں ہیں آج بلکل چودری خلیقو زمان کی جانب سے جو اپنا استیفہ بجوایا گیا ہے پروسیکیوٹر جنرل نہب اسلام آباد کو اس میں تو انہوں نے یہ کہایا کہ وہ خاص وجوہات کی بنا پر اپنا جو فرائز آگے مزید سر انجام نہیں دے سکتے اس وجہ سے ان کا استیفہ پوری طور پر منظور کیا جائے تاہم ہماری خلیقو زمان کے قریبی ذرائے سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا تبادلہ اچانک لاہور سے اسلام آباد کر دیا گیا تھا چودری خلیقو زمان لاہور نیب لاہور میں بہت بیشتر ایسے بڑے میگا کرپچر سکینڈل کیسز ہیں جس میں سیاسی شخصیات کے کیسز ہیں ان کی پروسیکیوشن ٹیم کی سربراہی کر رہے تھے تاہم ان کے قریبی ذرائے کا یہ کہنا ہے کہ جب ان کا تبادلہ اسلام آباد کیا گیا اور خاص طریقے سے ان کو مبینہ طور پر پریشرائز کرنے کی کوشش کی گی جس پر انہوں نے دل برداشتہ ہو کر مزید کام کرنے سے انکار کیا اور اپنا استیفہ انہوں نے بجوا دیا اسلام آباد جس کو منظور کر کے اپروول کے لیے بقاعدہ چیپ میں نیپ کو بجوا دیا گیا بہت شکریہ آپ کا علی وقار بہت شکریہ